آج ہم آپ کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ایسے وزیر سے ملوانے جا رہے ہیں جو چکوال کے ڈیڑھ صدی پرانے محل نمہ بنگلے میں رہتے ہیں سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا لائف سٹائل کتنا شہانہ ہے حلقے میں کتنے پروٹوکول کے ساتھ رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوا آپ کا میسپان اسمان بٹ ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے وزیر کا لائف سٹائل دکھانے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی بڑے شاندار محل میں رہتے ہیں آپ میرے پیچھے جو محل دیکھ رہے ہیں یہ وہ محل ہے جہاں پر سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر حمایوز صاحب رہتے ہیں یہ اٹھارویں صدی کا تعمیر شدہ محل ہے جس میں وہ پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس محل کی تاریخ اور اس کے علاوہ اس محل میں ان کا لائف سٹائل کیا ہے ہفتے میں دو دن کے لئے راجہ یاسر حمایوز صاحب اپنے حلقے میں آتے ہیں چکوال میں تو یہاں پر اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ان کا کیسا ملنا جلنا ہے آئیے وہ بھی جانتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی بلکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے جناب اللہ کا شکر تینکیو بلکم سر سر آئیے چلتے ہیں آپ کے گر میں اور یہ بانگلو ایب بقایدہ جس میں آپ رہ رہے ہیں کتنے سالوں سے یہاں پر رہے ہیں اور کیا آپ اکیلے رہتے ہیں یہاں پر یہ جی میں تو ٹو تھاوزن میں یہاں پر موو ہوں ایٹین سیونٹی تھری میں ہی میرے پردادا راج آرنگزیب خان نے تعمیر کروایا تھا یہ بانگلو ہے جو بسیکلی ان کی مہمانوں کے لیے اور بیٹھنے کے لیے یوز ہوتا تھا اس وقت اور جو ان کے رہنے کے محل تھے دو بھیمیاں تھی ان کی وہ اکراؤس تھے وہ اب یہاں پر گر چکے ہیں جن کے ایسے میں ہے تو انہوں نے گرا دی ہے میرے جو کزنز ہیں تو اس کو میں نے ہمارے ایسے میں ہے تو ہم نے پریزرف کر لیا اس کو سر یہ کتنے رکبے پر مشتمل ہے اور یہاں پر کافی انٹیکس چیزیں موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو کوٹ سرفراس خان ہے جی اس کا پرانا نام کوٹ تورباز خان تھا یہ کوئی ایک سو دس کنال پر تھا چکوال شہر کے برکل بہر یہ پرانا قدیمی شہر تھا یہ ایک تیلے کے اوپر ہے اس میں سے یہ جو جگہ ہے یہ چونتیس کنال ہے جو اس وقت میرے پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو انٹیکس چیزیں ہیں پینٹنگز ہیں انٹیکس برطن ہیں انٹیکس یہاں پر فینشنگ کی گئی ہے اس کے بارے میں بتاہیے گا مختلف زمانے کی چیزیں ہیں جی کچھ بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے الادہ کمرہ بنا کے وہاں پر ان کو پلیس کر دیا جائے زمانے کے ساب سے پر میرے دادا جو تھے وہ بھی زرہ موڈرن تھے اپنے زمانے کے ساب سے اور ان کو الیکٹرونکس کا اور اس زمانے میں کاروں کا ہر چیز کا شوق تھا تو پرانی چیزیں بہت ساری ان کے زمانے کی بھی پڑی ہوئی ہیں تو فرنیچر پڑا ہے پرانا تو دائننگ رو میں بھی ابھی وہ جو ٹیبل ہے وہ بھی سو سال سے زیادہ پرانا ہے اسی طرح مختلف چیزیں ہیں سر محل نمہ آپ بانگلو میں آپ رہتے ہیں اور راجہ صاحب بھی آپ ہیں تو آپ کی زندگی تو کافی شہانہ ہوگی جی کہہ سکتے ہیں کافی تو نہیں بس ٹھیک ہے کوئی شہانہ بھی نہیں ہے تو جس طرح جس طرح جس طرح گزرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈیجسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ سر آپ کے بانگلو میں سویمنگ پول ہے آپ کو سویمنگ ابھی شوک ہے جی مجھے تو بہت زیادہ شوک ہے بڑا اچھا سویمر تھا میں اور آج کا لیکن موقع نہیں ملتا بچے کرتے ہیں میرا بیٹا بھی اچھا سویمر ہے کتنے گہرے پانی میں آپ سویمنگ کر لیتے ہیں رام سے میں تو سمندر میں بھی کر لیتا ہوں لیکن یہ تو صرف بارہ فٹ ہے کسی کمپیٹیشن میں سا لیا ہے کولیج لیول پر آپ نے جی جب ایچی سن کالیج میں تھا تو سویمنگ گالا میں رگلر لی سا لیتا تھا لیکن وہاں پر بڑے اچھے سویمر تھے میرے حلابا بھی اس سکتے تو اچھا کمپیٹ کر لیتا تھا کبیر اسے جیتا تھا سر یہ بتائے گا کہ یہاں پر گیسٹ ہاؤس اور لیونگ گیریہ الہدہ لہدہ ہیں ایک ساتھ ہیں جی نہیں جو گیسٹ رومز ہے الہدہ ہیں دس کنیکٹڈ ہے میرے پوشن سے اور نیچے ہیں کیونکہ یہ زمین یہاں پر تھوڑی انچی نیچی ہے تو جو اس سائیڈ پہ آ اسٹرن سائیڈ ہے وہاں پہ گیسٹ رومز ہیں الہدہ ہیں سر آپ کو جو بینگلو ہے ایک تاریخی بینگلو ہے اس کو آپ ٹوریزم کے لیے ہونا چاہ رہے ہیں اگر چکوال ایز ای ٹوریزم ڈسٹرک ڈیویلپ ہو گیا کسی پوائنٹ پہ جو کہ فیلال تو نہیں ہے جی تو اوویسلی ٹورز وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں اگر پر گوم انٹریسٹ ہو تو سر آپ ہر ویکنڈ پر لاہور سے یہاں آتے ہیں اپنے گھر پورے ویکنڈ میں جب آپ کو تین دن ملتے ہیں وہ تین دن کیسے گزارتے ہیں ایکشلی تین دن نہیں ملتے جی ملتے دو دن ہی ہیں اور دو بھی نہیں اکثر ایک ملتا ہے سیٹرڈے کو کوئی میٹنگ آ جاتی ہے کابنٹ کی یا کوئی اور اس سے ریلیٹڈ تو لاہور میں ہی ماننگ تو ذر گزر جاتی ہے سیٹرڈے ایوننگ کو میں آتا ہوں اگر کسی کو پرسنل ملکاتے ہوں بانا ان بان یہ کوئی امپورٹنٹ جو لوگ ہیں ان کو میں گھر شام کو پلا لیتا ہوں سیٹرڈے کو اور سنڈے کو اسوبہ ڈیرے پہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے جو اکثر تو وہ میرے کزن ہیں راج عثمان وہ انڈل کر لیتے ہیں جو مسائل رہ جاتے ہیں یا جو لوگ انسسٹ کریں کہ ان کو مجھ سے ملنا ضروری ہے ان کو میں سنڈے ماننگ کو مل لیتا ہوں پھر ایک لسٹ ہوتی ہے کچھ جدر ممکن ہو سکے جو لوگ کوئی ڈیورنگ دو بھی کوئی فوتگی ہوئی ہوں والکے میں تو ان کے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے اور کوئی اگر کوئی بہت ویڈنگ ہو علیمہ وغیرہ اس پہ جانا پڑتا ہے تو دن تقریباً اسی میں گزر جاتا ہے سر یہ بتائے گا کہ یہاں پر آپ نے ایک سکول میں کالج کروایا اور پھر آپ کے دادا جان نے بھی ایک یہاں پر کالج تمید کروایا تھا اس کے بارے میں بتائیے گا جو دادا نے کروایا تھا جو تو گورنمنٹ کالج چکوال تھا جو سرکاری کالج اس کو انہوں نے جگہ ڈونیٹ کی تھی پیسے بھی کیے تھے نائنٹین فورڈینائن میں تو وہ اب یونیورسٹی اف چکوال کا حصہ بن چکا ہے جو یہ دوسرا جس کو یہ کالج نہیں ہے اس سکول ہے اے لیولز تک اور یہ میں نے خود بنایا تھا میرے کچھ آئیڈیاز تھے کہ اس طرح پڑھایا جائے تو بچے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو اس کو بس منیفیسٹ کرنے کے لئے آئیڈیاز کو ایک شوق کہہ لیں اس وجہ سے میں چکوال آیا میں نے کہا چکوال میں کرتے ہیں اور بڑا اچھا سکسیسفل رہا سر آپ کی رہائشگا پر گرینری بہت ہے پلے گراؤنڈ بھی ہے تو آپ کو سپورٹس میں دلچسپی ہے؟ جی بہت زیادہ دلچسپی کونسی سپورٹس کھیلتے ہیں؟ میں خود تو کرکٹ کا شوق تھا ہمیشہ سے اوکی کا بھی تھا بچپن میں فیلڈ اوکی کا اور سویمنگ جیسے میں نے پہلے کا اس کے علاوہ سکواش بھی کھیل لیتا ہوں سر آپ سبائی وزیر پڑھائے ہائر ایڈوکرشن ہے آپ کی وزارت سے چکوال کے لوگوں کو کوئی فیدہ ہو رہا ہے تعلیمی میدان میں؟ جی چکوال میں میں نے یونیورسٹی آف چکوال بنوائی جو کہ بہت درینہ خواہش تھی چکوال کے لوگوں کی لیک ڈسٹک کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں مختلف جو محکمہ پاشی کے ریسٹ آوزز تھے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دے دیا تو اب تین ریزورٹس یہاں پہ پلانڈ ہیں ایک بن رہا درابی میں ہوفولی ابھی یا نیکس گورنمنٹ ڈوکٹالیاں اور لکھوال وہ تینوں جو ڈیمز ہیں ان کے اوپر جو ان کی جو لیکس ہیں ان پہ ریسٹ آوزز تھے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دیئے پھر سائنیج لگوائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت جگہ ہیں تو ایک سو آرٹھ سائنز میں نے لگوائے جو کہ پلیس آف انٹریس ٹورس کے لئے وہ آپ کی مینلی کلرکار سے آپ ایکزٹ لیتے ہیں تو چوہ سیدن شاہ روڈ پہ آپ جائیں تو آپ جگہ جگہ وہ نظر آئیں گے کئی جگہ بینچز نظر آئیں گے بیٹھنے کی گزیبوز ہیں جن کی نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا پروجیکٹ تھا لیکن بڑا ایم تھا میں جو ہوں میں نے یہ یونیورسٹی بنوا دی سکول بنوا دیا پھر یہ ایک چکوال شیئر کی بائی پاس میں بنوا رہا ہوں جو کہ ٹرافک کے لیے ہے پھر یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس جو آٹھ آٹھ دس دس کروڑ کے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس پہ کسی کی توجہ ہی نہیں تھی پہلے اور میں تو سمجھتا ہوں ایک پاسپورٹ آفیس جہاں کھلا تھا بہت بڑی جو اشیرمنٹ دوزشتہ دور میں ہوئی تھی اب آپ کے باس دو پولیس والے ہیں صرف یہ بھی میں نے نہیں مانگوا ہے میں نے ان کو ریکویس کی تھی آپ چلے جائیں واپس تو یہ اے 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 ایڈا نو ان کو میرے ڈیدے پر لوگ ان کا انٹریسٹ ہے کہ آجیں آجیں ایک تو چکوال کا کلچر بھی نہیں ہے دوسرا مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے فیملی بیک گراؤنڈ ہے میں پیدل بھی چال رہا ہوں تو میرا باپ دادا وہی رہنا ہے تو دو ڈالے آگے لگا گیا یا پیچھے لگا کہ میں نے کیا کوئی اللہ کا فضل سے کمپلیکس نہیں ہے کہ میں نے شو کرنے کہ میں منسٹر بن گا عمران خان صاحب نے بھی ابھی ریسیٹ لی کہا کہ جتنے بھی منسٹر ہیں ان کے پاس صرف دو پولیس والے ہوں گے دو گارٹس میرا تو خیلے دو کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اگر یہ ان کو ری اپوائنٹ کر لیں میں نے ریکویسٹ کی تھی ڈی پی او صاحب سے ان کو آپ ہی رکھ لیں ایسی ٹائمز آیا ہوتا ہے اکثر میں ان کو بیج ہی دیتا ہوں آپ کی جائداد میں کیا کیا شامل ہے اور آپ کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں میں جی اب جائداد کی ڈیٹیلز تو خیر بہت لمبی چوڑی ہیں کیونکہ اب آئی ہے جگیردار ہے جگیردار تو تھے وہ تو جگیرے ہیں جگیرداری سسٹم ختم ہوئے سو سال ہو چکا ہے یہ غلط ایک لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں پروپرٹی ہے جی وہ ہے کافی ساری لیکن پھیلی بھی ہے فیصلباد میں بھی ہے یہاں بیچ اکوال میں بھی ہے اور ٹیکس اپ تقریباً میرا خیال ہے کہ بارہ تیرہ لاکھ لاسٹ ہے ہی میں نے ادا کیا ہے لاسٹ یئر اس کے لگ بگ کی سر ویسے تو آپ کے اوپر کافی ذیمہ داریاں ہیں تو آپ کو جب کبھی سپیر ٹائم ملتا کر تو اس وقت آپ اپنا ٹائم کی ایسے سپینڈ کرتے ہیں میوزک بھی سن لیتا ہوں مووی بھی دیکھ لیتا ہوں جس طرح پہلے بتایا ہے سویمنگ بھی کر لیتا ہوں کچھ بھی ٹرائیلنگ کر لیتا ہوں اس کے لئے لیکن پیانو بھی کبھی بجھا لیتا ہوں سر آپ کے آفیس میں فوجیوں کی تصویریں لگیں میں ہیں ملٹری آفیسرز ہیں اور کافی پرانی تصویریں ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا یہ جی جنرل محمد اکبر خان ہے یہ میرے دادی کے بھائی تھے دادا کے فرسٹ کزن بھی تھے یہ پی اے وان تھے پاکستان آرمی وان پہلے جنرل تھے جو مسلمان انڈین بریڈش انڈین آرمی میں اور جب پاکستان بنا رہا تھا بھی سینئر موس جنرل تھے تو انہیں ایکچولی پہلا چیف ان کو بننا چاہیے تھا لیکن انہیں خود ہی انکار کر دیا جنرل گریسی کو کہ میں نے کور نہیں کمانڈ کی بھی تو میرا خیال میں ڈیزارو نہیں کرتا کہ میں چیف بنو اور یہ شاید پاکستان آرمی کی اسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے خود اس طرح کہا ہو کہ میں اسی سیٹ کا اہل نہیں ہوں یہ جی برگیڈیر زفر خان صاحب ہے یہ پہلے کمانڈر تھے پاکستان آرمی میں کیبلری کے تھے یہ برگیڈیر لیکن ان کا عطا جنرل کے برابر کیتا کہ یہ سینئر موس یہی تھی اس وقت اپنے اس میں کیبلری میں یہ فادر آف انجنئرنگ کور ان کو کہتے ہیں جنرل محمد انڈور خان یہ پہلے انجنئر ان چیف تھے پاکستان آرمی کے تو یہ ایک عزاز ہے کہ یہ چاروں بھائی جو ہیں یہ اپنے جو ان کی کورز تھی ان کے پہلے ہیڈ ہوتے تھے اپنی اپنی اس میں جب پاکستان بنایا تو تو ایک وقت میں یہ چاروں جب تھے اور باکی ان کے دو بھائی بھی برگیڈیز تھے موسیقی دو ہزار ٹھارہ کی انتخابات میں آپ نے پی پی ٹونٹی ون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن آپ نے وہ ٹکٹ کیلئے پلائی نہیں کیا تھا آپ کو ٹکٹ دے دی گی اور اس کے بعد تین امیدوار تھے جن کو سکپ کر کے آپ کو ٹکٹ دے گئی اس کی وجہ یہ کہ میں پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی طور میں ایم اے کا کینڈیڈیٹ تھا اور جو یہاں پہ میں کبھی بھی ایم پی اے میں انٹریسٹڈ نہیں تھا لڑنے میں اور سردار غلامہ باس خان جو ہیں میری ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ وہ سات والے الکے سے الیکشن لڑیں لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ انہوں نے یہی سے الیکشن لڑنا ہے تو پھر پارٹی نے مجھے سبائی کا ٹکٹ دے دی آرہا کہ میں انٹریسٹڈ نہیں تھا پرسنل ہی بھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ سردار میں انہوں نے سکسٹی فور سے لڑے الیکشن اور میں یہاں سے لڑے دو ہزار ٹھارہ کے انتخابات کے بعد آپ کو سی ایم شپ کی بھی اوفر ہوئی تھی مطلب آپ کا نام شامل تھا فیورٹ لسٹ میں اس کے باوجود آپ کو سی ایم نہیں بنائے گئے آپ کے سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہوگی دیکھیں اگر کوئی کنسیڈر کیا ہے پارٹی نے تو میرے سے تو کوئی نہ ایسی کمیٹمنٹ تھی نہ میرا پارٹی میں کوئی دھڑا ہے نہ گروپ ہے نہ میں نے کوشش کی کہ میں لابی کروں اس کے لیے کیونکہ اوویسٹی میں پہلی دفعہ تو ایم پی اے بنا ہوں اور پھر منسٹر بھی بن گیا ہوں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کی نہ تو میری اس وقت اپنی خواہش ہونی چاہیے تھی اور نہ ہی میرا تجربہ تھا کہ میں اس سے زیادہ کی خواہش کرتا کیونکہ جو چیز آپ ڈیزرب نہ کرتے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اس کو سی ایم بننا چاہیے ایون منسٹر بھی بہت کام کیسز میں بننا چاہیے کیونکہ بارحال تجربے کا کوئی نمبل بدل نہیں ہوتا ہمارے بہت سے ایسے تلیمی دارے جہاں پر وربل اور نون وربل ایجوکیشن ہے پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل تلیمی نظام کب ہوگا ہمارے ملک میں دیکھیں یہ دنیا میں میں خود امریکہ سے پڑھا ہوں یونیورسٹی میں تھیری ہی پڑھائی جاتی ہے توڑا بہت انٹرنشپ کے ذریعے آپ کو پریکٹیکل تلیمی دیا جاتا ہے پریکٹیکل تریننگ تیفٹا کا کام ہے اور اور اداروں کا کام ہے ہائر ایجوکیشن ہے باوت تھیری پڑھنی ہوتی ہے انجینئر ایکچولی انجینئر میں اور تکنیشن میں یہی تو فرق ہے انجینئر کو اس کی جو بیگراؤنڈ نولیج ساری چاہیے ہوتی ہے کور کورس پڑھنے ہوتے ہیں جو اس کے بیچے تھیری ہے جو اس پریکٹیس کے بیچے اس کی سمجھ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ پھر پریکٹیس کرتے ہیں اس کو جبکہ اگر آپ ٹیکنیشن ہو تو آپ ڈریکٹلی پریکٹیس شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک بنیادی فرق ہے آپ کا ہائر ایجوکیشن is about it's about academia about creating knowledge تو وہاں پہ تو ہمیشہ یہ ہی رہے گا ایسے ہی رہے گا اس کے علاوہ آپ کا IT انڈسٹری میں سب سے بڑی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے trained human resource کی ان پروجیکٹس پہ آپ عمران خان صاحب کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں کیا وجہہ اتنی قربت کی ہے بیسکلی خیالات ملتے ہیں جن لائنز پہ وہ سوچتے ہیں میں بھی انہی لائنز پہ سوچتا ہوں اور ملاقات ہوئی تو پہلے ہی یہ clarity آگئی کہ دونوں کی ہمارے سوچنے کا انداز سے ملے رہے ہیں اور جو جو چیزیں وہ چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتا ہوں اور ملاقات ہوئی تو پہلے ہی یہ عمر میں بھی اور تجربے میں بھی لیکن جو خیالات کی ارتکا ہے جو development ہے ان کی اور میری شاید ایک ہی وقت میں ہوئی ہے سر آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب تقریباً ڈیرھ سال رہ گیا ہے یہ پانچ سال کا دورانیا پورا ہونے میں کیا سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب ہی رہیں گے یہ میں تو نہیں بتا سکتا لیکن میرا خیال ہے وہ ہی رہیں گے کیونکہ obviously prime minister صاحب نے ان کو تین سال گزر گئے ہیں اور اب تو وہ ان کو کام کا میں کچھ کہے نہیں سکتا obviously یہ پورا ہے prime minister کرتا ہے